موسیقی کل شام سامنے آیا جس میں ایک یوک کو کانپور دیہات کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے گھاٹم پور چھیتر ہے اس میں نوبستی پروی میں دلشاد نام کا ایک شخص لڑکا تین جولائی شام کو سات بجے سبزی لینے گیا تھا آروپ ہے کہ تھانے دار نے پرموشن پانے کے لیے اس کا انکاؤنٹر کر دیا گھر میں اس پورے معاملے کو لے کر جب وہ سات بجے سبزی لینے کے لیے نکلا تو اس کے بعد واپس نہیں آیا تو لوگ پریشان ہو گئے پھر جس گھر میں وہ پولیس سے بچ کر کے گھوسا تھا اس گھر سے اس کو گرفتار کر لیا گیا اس گھر کے لوگوں نے پریوار والوں کو بتایا کہ پولیس اس کو لے گئی ہے اس کے بعد گھر والے چوکی پر پہنچے چوکی پر جو مہیلہ پولیس کرمی موجود تھی اس نے یہ کہا کہ تھانے میں جا کر تلاش کرو تھانے پہنچے تھانے سے بھگا دیا گیا اسی سال کے بزرگ ان کے پتا دردر کی ٹھکنیں کھاتے رہے کئی گھنٹے تک تلاش کرتے رہے لیکن بیٹے کا کوئی سراغ نہیں مل پایا اور دلشات کو کئی گھنٹے تلاش کرنے کے بعد رات کے ساڑے دس بجے پولیس نے اس کا انکاؤنٹر دکھایا اور یہ بات بھی ان کو رات کو نہیں پتا چلی بلکہ صبح جب اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ دلشات کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے گوہ تسکری میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے تب گھر والوں کو اس پورے معاملے کی جانکاری ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چوک پولیس سے ہو گئی کیونکہ گھر والے کافی سترک تھے رات کے نو بجے ہی سینئر ادھیکاریوں کو آئی جی کو جو رینچ کے آئی جی ہیں کانپور کے ان کو بقاعدہ میل کی گئی اور پورے معاملے کا بیورو بتایا گیا کہ کس طرح سے اس کو اٹھایا گیا ہے پولیس لے گئی ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی انہو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اس کو چوکی اور تھانے دونوں جگہ تلاش کرنے گئے دونوں جگہ پولیس کچھ بھی ان کو جانکاری نہیں دے رہی ہے بلکہ ڈانٹ کر کے بھگا رہی ہے پہلے میں خاندان کے لوگوں کی آپ کو بائٹ سنوانا چاہوں گا ایک مہلہ نے پورے معاملے کا بیورا میڈیا کو دیا ہے پہلے یہ سنیے جانجات کا معاملہ آئے ہمارے والی سے جو چلتی ہے سمسیر کو ایسی اور اکرم اکرم سے اور بارہ کی سلیم ہے ان سے چلتی ہے پھر کیا ہوا بھگو انہی سے چلتا بیورا جمین کے بارے میں اسی کو لے کر ان لوگوں نے روپیہ بھرائے تھانے میں اور کہا ہے کہ ان کے سارے بچے بچے کو اٹھا لیا جائے اس لیے سارے بچے اٹھائے جا رہے ہیں مکان کا جھگڑا تھا جھگڑا ہوں پھر پڑا ہے جھبر جھبڑ سے نام کچھ ہے انہی کے گھر پکڑا ہے اس میں سے کوئی جانتا تھا اس کو پھرس والا اس نے جا کے پکڑا ہے پھر ہم لوگ پتہ چلا ہم لوگ پھانے میں پوچھا پوری رات ہم لوگ 11.16 یہاں سے ڈوٹ کے گئے ہیں اور تھانے والوں نے یہی کہا کہ یہ یہاں نہیں آئے ہم لوگ نہیں لائے کون لائے پتہ کریے آپ اور چوکی ہوتے چوکی والوں میں یہی کہا جب ہم لوگ جس جہاز پکا کھلایا تھے وہاں پر گئے جب ان لوگوں نے بتایا کہ چوکی کے جو ہیں اس کا نام کیا تھا وہ لے گئے ہیں وہ لے گئے ہیں پکا کے وہاں سے آئے تو چوکی والی جو لیڈیس تھے انہوں نے بتایا کہ تھانے کے اندر جا کے آپ لوگ دیکھئے اندر سب اندر گراؤنڈ کیے ہوئے ہوں گے اس لیے ہم لوگ اندر بھی جا کے دیکھا وہاں بھی نہیں تھے ہم لوگ کو ٹہلاتے رہے اسی طرح کے اس پریشان ہم لوگ تین چار لوگ پھٹتے رہے نن دو جائے سب لوگ دل ساتھ کی ویپ اور ہم دونوں میں پریشان پھٹتے رہے ہیں پھر لوگوں نے بتایا نہیں اسی چکر میں ہم گئے ادھر سے ادھر ٹہلا دیا ادھر سے ادھر ٹہلا دیا گھرنا کی جانکاری صبح میں ہوئی صبح کیا جانتے ہیں صبح پیپر دیکھا جب یہ پتا چلا ہے کہ یہ اس محنمہ ہو گیا پہلے تو پکل گئے ہیں پتا یہ چلا ہے کہ ان کا گولی مار دی گئے یہ پیر میں یہ تو پیپر دیکھنا ہی کہ بات پتا چلا ہے پیپر دیکھے گئے پولیش بتا رہی ہے کہ انکانٹر ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہو اچانک انکانٹر ہوا یا اٹھایا گیا تھا اٹھایا گیا اچانک کیا ایسا ہے کہ اٹھا لے گئے ہیں پہلے اور جا کے کر دیا ہے پہلے سے دروگا جو ہے تو گھر پہ چیلنج کر گئے کہ ان کا میں وہ گولی مار دوں گا پہر میں گولی مار دوں گا پہر میں ان کے پورے پروار مار دوں گا ایسے کر کے کر گئے تھے دلشاد کے پتا شمشیر اسی سال کے ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جب یہ گھٹنا گھٹی سات بجے تو اس کے بعد لگتال وہ چوکی اور تھانے کے چکل لگاتے رہے گوھار لگاتے رہے لیکن تھانے سے اسی سال کے اس بزرگ کو ڈانٹ کر کے ڈپٹ کر کے بھگا دیا گیا اور کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی صبح یہ بتایا گیا میڈیا کو جب اخبارات میں آیا تو اس کے بعد اس سے پہلے ہی رات میں ہی میڈیا کو یہ جانکاری دی گئی کہ دلشاد گوکشیر کا آروپی ہے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے پولیس پر فائر کر دیا اور اس کے بعد پولیس نے جوابی فائر کیا اور اس کے پیر پر گولی لگی پولیس کرمی بھی غیل بتایا گئے ہیں جو جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس انکاؤنٹر میں شامل تھے لیکن بھلا مانئے آپ ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میل کیا گیا ان کے پیتا کے دریے بقاعدہ ایک کمپلینٹ بنائی گئی کمپلینٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپلینٹ پر پیتا کے دستخط ہیں اور انہوں نے پورا گھٹنا کا بیورہ دیا ہے جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ گھٹنا کس طرح سے گھٹی سات بجے سب جلے نے نکلے کچھ دیر بعد چوکین چارج نے ان کو للکارا وہ اپنی جان بچانے کی نہیں ہے ایک مکان میں گھسے مکان میں پولیس نے گھس کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد لے کر کے چلی گئی لیکن رات کے ساڑھے دس بجے کا انکاؤنٹر اس کا دکھایا گیا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی انکاؤنٹر میں اس کو جو ہے پولیس نے گولی ماری پہلے اس نے پولیس پر غیل کیا اور اس کے بعد جوابی کارروائی کی گئی یہ ایک بہت پرانا طریقہ ہے پولیس کا انکاؤنٹر کا اور اکثر اس چیز کے اوپر ہومن رائٹس کی طرف سے کئی بار انکواریاں بھی ہوئی ہیں جانش بھی بٹھائی گئی ہیں اور کئی بار پولیس کرمی درجنوں پولیس کرمی اس طرح کے کیسز میں آروپی پائے گئے ہیں کہ فرضی انکاؤنٹر کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت پرانا ٹرینڈ چلا رہے لیکن یوگیت اتنات کی سرکار اس بار جب سے آئی ہے جب سے اس طرح کی گھٹنائیں کافی بڑھ گئیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہی جگہ پر آٹھ یوک کوکو آٹھ مسلم یوک کوکو گولی ماری گئی تھی جس کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا تھا مجلسٹر جانچ کی بات کہی گئی تھی لیکن کیونکہ آروپی مسلمان ہیں اس لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے قانون کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں جب کچھ دنوں تک مرد سرخیم آتی ہیں میڈیا میں آتی ہیں تو اس پر کچھ کارلوائی کی بات کہی جاتی ہے لیکن پھر ان ساری چیزوں کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ٹرینڈ جو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ علم سنکھیا کوکو آپ کسی بھی طرح سر پر تاریت کر سکتے ہیں اور پولیس پر اپنا کام کر رہی ہے تو گھٹنا کی پوری جانکاری دھی گئی ڈی جی پی یو پی کو اور یوگی اتنات آفیس کو میل کے ذریعے شکایت کی گئی ہے عاروپ ہے کہ دس بجے انکاؤنٹر دکھا کر اس کے پیر میں گولی مار دی گئی حالکہ اس گھٹنا میں تھاندار کو بھی پیر میں ہلکی چوٹا کی جانکاری ملی ہے اب میں آپ کو سناتا ہوں پولیس حدیق شک اس پورے معاملے میں کیا کہا رہا ہے کم رات میں گھٹمپور میں ایک گھٹنا ہوئی ہے ایک پولیس مردی ہوئی ہے گھٹمپور تھانا آنگر کسبہ سے ایک پیرویڈیا کو ایک لکی گھٹنا ہے اس کے پاس ساہیت دس بجے کی گھٹنا ہے ایک بدمازتا جس نے پولیس پر پاریم کر دی جس سے ہمارے رسپیکٹر گھٹمپور کو گھٹی لگی ہے پولیس نے دی جوابی اپنے بچاؤں میں بائیل کیا جس میں ایک بدماز گھٹمپور ہو گیا اور دو موقع سے بھاگ گئے جو گھٹمپور بدمازتا کھڑی پکڑ گیا گیا اسے تغنتی اسپطا پہنچایا گیا اور اس کے بدمازتے کھڑے سے ایک پیسٹر بائی مہین پکڑ ملی پتہ آرم نے سامان بھی ملا ہے اس سے سمبھلنے کو کسی سے سنبھلنے اس میں جو بدمازت ہے وہ اور جو انسپکٹر صاحب ہے وہ دونوں کا اعلیات چند آگا ہے اسپطا میں باکیش کی بیویشنا کی جا رہی ہے جانا پر مطلبہ کنزک کرنی آگیا ہے بیویشنا ہو نہیں ستیتا کے آرار پر آگی کاربھائی کی جائے گی اس میں اور کون سامیل ہے وہ دیکھا جا رہا ہے دوسری ایک ایک کاربھائی میل کے مادیم سے اس کے بدماز کے پیتہ سمشیل نے دیا تھا اس صندوق میں میں نے اس کی جانس چھتاری کاری گھاٹم پر پر بھی ہے جانس میری اتر تک پر داس میں آئے گی اس کے امشاپ کاروائی کی جائے گی دیکھا آپ نے کیا گیا اس کے پاپا کے ذریعے اور جس کی وجہ سے اس پورے انکاؤنٹر پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا اس معاملے میں جو پورا سڑھی انتر ججھ گیا کہ پرموشن پانے کے لیے جس طرح کی بات ان کے پریواروں کے ذریعہ عروب لگایا جا رہا ہے کہ زبردستی کے گوہ تسکری کے معاملے میں پھسائے گیا ہے کیا اس پر یوگی عدیتنات کوئی سنگیان لیں گے آل عدیکاری کوئی سنگیان لیں گے اور جو دوشری عدیکاری ہیں اس کی جانچ کرانے کے بعد کیا ان کو سزا ملے گی شکریہ آپ کوشش کھینسے لگی ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکر کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دمائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ فالو بھی کریں